پاگیتانی ٹیم میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں شہین شاہ فریدی کو ٹیم سے ڈروپ کیا گیا ہے اس کے علاوہ کون کون سی تبدیلیاں ہوئی ہیں کپتان بابا رازم نے کون سے نئے کلڑیوں کو شمل گیا اور پرانے سفارچی کلڑیوں کو چھوٹی گرا دیا پوری تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس چھوٹی دی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکٹ کی دنیا سے بخبرانے جاتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکان کو بھی پوش کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں نوزی لینڈ کے خلاف سریز اسی منتھ میں شیڈیول ہے 18 اپریل کو پہلا میچ کلے جائے گا یہ میچ راول پنڈی اور لاہور سٹیڈیم میں ہوں گے اس کے علاوہ پانچ ٹی ٹوینٹیز کے لیے پاکستانی ٹیم کی کیپٹنسی بھی بابر آزم کے ہاتھ میں واپس آگئی ہے شہین شاہفریدی کو کیپٹنسی سے بھی فارق کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹیم سے بھی ڈروپ کر دیا گیا ہے دیگر تبدیلیوں کی بات کریں تو ساہی مجیوب کی ٹیم میں اپسی ہوئی ہے فقر زمان ٹیم سے ڈروپ کیے گئے ہیں فقر زمان کی جگہ نوجوان پڑی آزم خان اسکوارڈ میں شامل ہیں پھر اپننگ بلے بادی کی بات کریں تو اپنر بلے بادوں کی بات کریں تو بابر آزم اور محمد ردوان ایک مرتبہ پھر پاکستانی ٹیم کی اپننگ کریں گے جبکہ آر ایس روف اسکوارڈ میں شامل نہیں ہوں گے آر ایس روف کی جگہ اسکوارڈ میں محمد عامر اور عماد عامل کر لیے گئے ہیں